دوستو نموشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے خاص کارکرم آج کی بات میں آپ کا سمگت ہے دوستو بدوار کے دن سپریم کوٹ آف انڈیا میں آج سی اے اے کی سنوائی ہوئی جو یاچکائیں وہاں پر دائر کی گئی ہیں اور یاچکاؤں کی سنخیہ ایک سو چالیس بتائی جاتی ہے اس کے پہلے ساٹھ یاچکائیں تھی تو یہ تو مانا جا رہا تھا کہ کوئی مکمل کوئی نرنائک فیصلہ شاید ہی آوے کیونکہ اتنی جلدی ساری یاچکاؤں پر سرکار کا جباب آنا پھر جرہ ہونا بہت ہونا اور پھر اس کے بعد فیصلہ ہونا ایک لمبی پرکریہ ہے لیکن دیش کے کروڑوں لوگ سوچ رہے تھے کہ اس وقت جو دیش میں ایک ہاکار مچا ہوا ہے ایک کولا حل مچا ہوا ہے پریشانی ایک ہے گر ایسا لگتا ہے کہ لوگوں کے سامنے ایک ایسی سمسیہ آگئی ہے جو درسل کبھی تھی ہی نہیں اس دیش کے کروڑوں لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ اچھالا ہے سرکار نے جو درسل لوگوں کا مسئلہ ہی نہیں تھا تو یہ ایک یقین کیا جا رہا تھا بہت سارے لوگوں کو بھروسہ تھا کہ کچھ تاتکالی کراہت ملے گی کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ آئے گا کوئی نہ کوئی ایسا ابزرویشن آئے گا عدالت سے ہو سکتا ہے کہ جو عام لوگ ہیں جو قانون کو نہیں جانتے جو قانون کی پرکریہ کو نہیں جانتے وہ کچھ زیادہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے آپ یہ کہہ سکتے ہیں لیکن آخر قانون آخر عدالتیں آخر ہمارے نیائی پرکریہ یہ کن کے لیے ہے یہ لوگوں کے لیے ہی تو ہے اور لوگ اگر اپنی نیائی پرکریہ سے عدالت سے نیائی آلے سے اگر کچھ ایکسپیکٹ کرتے ہیں تو یقینا یہ ایک عجیب رشتہ ہے نیائی کی پرکریہ اور انسان کے جو سوچ ہے انسان کی جو بھاؤنا ہے اس کے بیچ کیونکہ آدمی جب بہت پریشان ہوتا ہے جب کوئی سو سماج بہت وکشپت ہوتا ہے جب ہتاش ہوتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ اس کے لیے دھرتی پر بھگوان کون ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ دھرتی کا بھگوان ہمارے لیے نیائے دینے والا نیائی آلے ہے جج ہے نیائی آدھیش ہے اور شاید جو اس دیش کے کرونوں لوگوں کے دماغوں میں آج جو چل رہا تھا کل سے ہی بلکہ وہ بائیس تاریخ کو یہ تھا کہ کچھ نہ کچھ جرور ایک آئے گی بات جس سے کی کچھ سمجھ میں لوگوں کو آئے گا کی کیا ہوگا آگے لیکن تاتکالک طور پھر اگر دیکھا جائے دوستو تو یہ جو سپریم کورٹ نے آج جو ایک فیصلہ دیا کہ چار سبتہ کا اور وہ ٹائم سرکار کو دے گی جواب دینے کے لیے عدالت اور اس کو وقت دینا چاہے گی سرکار کو کیونکہ سرکار کی لوجک تھی کہ انہوں نے جن یاچکاؤں کے کانٹیکسٹ میں جواب تیار کیا ہے حالانکہ بتایا یہ جاتا ہے کہ وہ جواب بھی سپریم کورٹ تک ابھی پہنچے نہیں تھے لیکن کہا یہ گیا کہ جواب تیار ہے سرکار کا لیکن اب جو نئی یاچکائیں دائر ہوئی ہیں سرکار کا یہ کہنا تھا کہ ان کا جواب اس کے پاس نہیں ہے وہ جواب جب تک کورٹ کو سمٹ نہیں کر لیتے نئی یاچکاؤں کا تب تک کوئی اسٹیڈ نہیں دیا جانا چاہیے یہ بات اس وقت پٹھی جو کورٹ کی پروسیڈنگ سے پتا چلتا ہے جب کپل سببل جو ان یاچکاؤں میں جو بہت سارے یاچکا کرتا تھے ان کی طرف سے ایک وکیل وہ بھی تھے کچھ ایک کے تو انہوں نے جب ان پی آر پر آپریشن جو اس کا ان پی آر کا جو آپریشن ہے اس پر روک لگانے کی بات کی اسٹیڈ کرنے کی بات کی اور سی اے پر بھی اسٹیڈ کی بات کی تو اس کے متعلق جو سرکاری وکیل کا جواب تھا ان دونوں وکیلوں کی جرہ یا بحث کی روشنی میں سپریم کورٹ نے کہا کہ پھلحال وہ کوئی اسٹیڈ نہیں دے رہے ہیں اور سپریم کورٹ نے جو کل ملا کر آج فیصلے دیئے ہیں جو جاہر ہے ایک نرائک انتیم فیصلے نہیں ہیں وہ یہ کہ پہلی بات تو سرکار کو چار سپتہ کا اور وقت مل گیا دوسرا سی اے اے یا ان پی آر پر کوئی اسٹیڈ ابھی تک نہیں ملا اور تیسری بات جو ہوئی ہے وہ یہ کہ سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے انڈیکیٹ کیا ہے کہ وہ اس مسئلے کو ایک سمبیدھان پیٹھ کے سمکش ریفر کر سکتی ہے اس کو سپرد کر سکتی ہے اگلی جو سنوائی ہوگی اس میں یہ چیزیں تیہ ہوں گی اور اسی لئے سپریم کورٹ نے انڈیکیٹ کیا ایک سنکیت دیا کہ اگر کوئی انترم راحت کی بات بھی آئے گی تو آگے کی پرکریہ آگے کی کاروائی سے ہی پتہ اس کا چل سکے گا اب ہمارا یہ کہنا ہے یہ آپ کے سامنے ہم نے تکھے رکھے لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ اس وقت بھارت میں آرثک جو بے حالی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ ہماری ارث جو پرکریہ ہے ہماری آرثک جو استھیتی ہے کتنی ڈاماڈول ہے اس کی بھی کوئی چنتہ نہیں کر رہا ہے سرکار کی طرف سے سماج میں اس پر کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے رائنیتک دلوں میں اس پر کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے روزگار کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے اُدیوگ کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے وشوی دیویالیوں میں جو بے حالی ہے اس کو لے کر اتنا بڑا ہنگامہ اس دیش میں ہوا اس پر بھی کوئی چرچہ نہیں ہو رہی ہے تو چرچہ کس بات کی ہو رہی ہے دیش میں اس وقت بھارت صرف ایک اور ایک مدے پر چرچہ کر رہا ہے اور وہ چرچہ ہے CAA NPR NRC ایسا لگتا ہے کہ بھارت نام کے اس مہا دیش کی اس سے بڑی اس کے علاوہ اور کوئی سمسیہ نہیں رہ گئی ہے یہ کرپا سرکار نے کی ہے اپنے دیش کی عوام پر اپنے دیش کی جنتہ پر یہ جو تھوپا ہے یہ سرکار نے تھوپا ہے اور سرکار نے تھوپا ہی سمبھوتا اس لیے ہے میری سمجھ سے کہ لوگ بھول جائیں کہ ان کو روزگار نہیں مل رہا ہے لوگ بھول جائیں کہ اس سمیں وشمتہ گیر برابری کتنی بڑھ رہی ہے یہ دعویس میں اس کی زیادہ گونز ہوئے لیکن بھارت میں نہیں ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ لوگ روزگار کے بارے میں سکشہ کے بارے میں ہیلتھ کے بارے میں سب کچھ بھول جائیں کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ سرکار نے CAA NRC اور NPR کی افتقڑی سے یہ ایک پولیٹیکل منیجمنٹ ضرور کر دیا ہے میں یہ نہیں کہا رہا ہوں کہ صرف اس پولیٹیکل منیجمنٹ یہ لایا ہے اس کا مقصد سائد بہت بڑا ہے اور کتنا بڑا ہے یہ نکٹ بھوشش میں پتا چلے گا لیکن ہم جو سوال آج کرنا چاہتے ہیں دوستو ہم CAA NPR اور NRC کے سوسیلوجیکل اور اس کے پولیٹیکل امپلیکیشن پر بات نہیں آج کر رہے ہیں ہم تو کیول نیایالے کے بارے میں آج بات کر رہے ہیں کہ جو نیایق جو آج جو پرکریا چلی کچھ دیر اور اس میں جو سنوائی آج ہوئی کیا اس پر اس دیس کے اگر کروڑوں لوگوں کو نراشہ ہوتی ہے تو کیا یہ نازائد نراشہ ہوگی ابھی سے سوسیل میڈیا پر بہت ساری باتیں کہی جا رہی ہیں میں ان باتوں میں بلکل یقین نہیں کر رہا ہوں میں یہ نہیں کر رہا ہوں کہ نیایالے کے بارے میں کوئی سوالات اس طرح سے اٹھائے جائیں نیایالے کی اپنی پرکریا ہوتی ہے نیایالے کی اپنی پیچیدگیاں ہوتی ہیں نیایالے کے اپنے جو تقنیکی اور بہت سارے جو کانونی پلو ہیں وہ ہوتے ہیں کسی بھی فیصلے پر پہنچنے کے لیے لیکن میں ایک بات ضرور کرنا چاہتا ہوں دوستو آپ کی طرف سے اور اس دیش کی طرف سے اس دیش کی عوام کی طرف سے کہ کیا اگر اس دیش کے کچھ ایک پردیشوں میں NPR کی پرکریا اناپشارک روپ سے ابھی ہی شروع کر دی جائی گئی ہے اپریل کے بجائے تو کیا اس پر سپریم کورٹ یہ نہیں کہہ سکتا تھا ایسی عوید پرکریا نہیں ہونی چاہیے اگر اتر پردیش جیسے راجے میں جو ہماری جانکاری ہے اور یہ دیش کے بہت جباب دے بہت جمعیدار اخواروں میں ویب سائٹوں پر بھی اور یہاں تک کی ٹیلی ویجن چینلوں پر بھی یہ کبر آ چکی ہے کہ وہاں پر ڈاؤٹفل سٹیجن کو آئنٹیفائی کرنے کی پرکریا ابھی سے شروع ہو گئی ہے اگر کچھ پردیشوں میں ایسا ہو رہا ہے این پی آر کی کاؤنٹنگ کے نام پر گھڑنا کے نام پر ڈاؤٹفل سٹیجن کی پرکریا اگر اسٹارٹ کر دی گئی ہے اور یہ خبر آئی ہے اس کی اگر پرامانکتہ ہے تو کیا یہ گمبھیر چنتہ کا بھی شہ نہیں ہے ہم سی اے اے پر این آر سی پر کسی نرنائک پیسنے کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم کیول ایک تاتکالک انترم رہت کی بات کر رہے ہیں کیا اس طرح کی رہت دینا واقعی ہمارے آج کے کانٹیکسٹ میں نیائے لے کے لیے واقعی سمبھو نہیں تھا دوستو ہم آپ کو یاد دلانا چاہتے ہیں بہت پرانی بات نہیں ہے ابھی پچھلے کچھ سمیے کی بات ہے آپ کو یاد ہوگا ایسی ایسٹی معاملے میں جو پرموشن کو لے کر جو ایک فیصلہ آیا تھا اس پر جو بہت سارا بابیلا مچا کوٹ کی طرف سے اسٹے ملا تھا اور یہ بھی مت بھولیے کہ کچھ ایک سال پہلے یہ نبے کے دور کی بات میں کر رہا ہوں جب منڈل کا ایناؤنسمنٹ ہوا تھا منڈل ریپورٹ کے ایمپلیمنٹیشن کا اس سمیے دیش میں باوال مچا تھا بھاری بابیلا مچا تھا بہت سارے آندولن ہوئے آندولن سے زیادہ اپدرو ہوئے اور اس وقت کوٹ نے اسٹے کر دیا تھا تتکال یا چکاؤں کے جباب اور تمام طرح کی جو باتیں آج ہو رہی ہیں اتنا انتجار نہیں کیا گیا تھا تتکال اسٹے کر دیا گیا تھا ہم اس طرح کی کمپریزن اس طرح کی تلنا آج کے سندر میں نہیں کر رہے ہیں لیکن ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگر کسی پردیش میں این پی آر کے نام پر ابھی پرکریہ شروع کر دی گئی ہے اور یہ بات نیائیالے کے سمکش رکھی اگر گئی ہے اگر یہ بات نیائیالے کو گیات ہے اگر وکیلوں کی طرف سے جو یا چکا کرتا ہے ان کے وکیلوں کی طرف سے یہ بات سامنے بھی لائی گئی ہے تو کیا ہم جاننا چاہتے ہیں ہم سمجھنا چاہتے ہیں کیا اگر تتکالی کروپ سے اس پرکریہ پر خاص کر ان پی آر پر جو اپریل سے شروع ہونا ہے کیا اس پر ایک واضح فیصلہ ایک تتکالی راحت کا فیصلہ اس دیش کی عوام کے لیے جو صبح سے لے کر رات تک اس کے پرتیرود میں کھڑی ہے سڑکوں پر میدانوں میں باغوں میں بگیچوں میں کیا ان کے لیے ایک راحت دینے کی بات نہیں ہوتی جب اس دیش کے جو چنو ہوئے نرواشت لوگ ہیں نیتہ ہیں اگر وہ سبحاؤں میں کہہ رہے ہیں کہ دنکے کی چوٹ پر میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی کر لو یہ نہیں رکنے والا ہے اور دیش کی جنتہ کا ایک بڑا حصہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ رکنا چاہیے ایسے دور میں مجھے لگتا ہے کہ ایک نیایک ہستکشے تاتکالک طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ فیصلہ یہ سو نو ہو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایک ستھگن کا فیصلہ کیا لوگوں کے لیے سماج کے لیے اپنے دیش کے لیے اپنی سمپیدھانک بیوستہ کے لیے کیا وہ ایک راحت دینے والی بات ایک سکون دینے والی بات کیا نہیں ثابت ہو سکتی تھی یہ ایک میرا پرشنہ ہے اپنے تمام سماج کی طرف سے جو لوگ ہیں جو الگ الگ ڈھنگ پر الگ الگ ڈھنگ سے الگ الگ منچوں پر اپنی پرتکریہ اس وقت جاہر کر رہے ہیں دوستو ہم یہ بلکل نہیں کہتے کہ یہ جسٹس ڈیلیڈ اس جسٹس ڈینائیڈ جیسی کوئی بات ہے بلکل نہیں ہم یہ یہ بات نہیں کہہ رہے ہیں لیکن ہمارا بس یہ کہنا ہے جو ایک تاتکالک ایک تاتکالک سکوم دینے کے لیے تاکہ سماج میں جس طرح کے حالات ہیں صوبہ سے لے کر کے رات تک عورتیں لڑکیاں بچے بوڑھے سرد راتوں میں شامیانہ کے بغیر دھرنا دے رہے ہیں آخر کس تو بات ہے لوگ تو کسی مندر کے پیسلے پر باہر نہیں آئے تھے لوگ کبھی حال کے ورشوں میں ہم نے نہیں دیکھا آپ نے بھی نہیں دیکھا ہوگا دوستو کہ لوگ اتنی بھاری سنکھیاں میں آ جائیں اس دیش میں نوجہ نے کیا کیا فیصلے حال کے ورشوں میں ہوئے ہیں لیکن سڑکوں پر بگیچوں میں عورتیں بچے بوڑھے اس طرح سے نہیں آئے کہ وہ بیمار ہونے کا زوکھم لے کر بھی سرد راتوں میں شامیانہ کے بغیر باہر ہوں تو کوئی تو اس دیش میں ایک پرکریہ کے تحت ایک سنرچناعتمت پرکریہ کے تحت کیوں نہیں ہو سکتی تھی ایک میرا یہ سوال ہے اور دوسرا دوستو ایک اور آپجربیشن جو کوٹ کا آیا ہے مجھے تھوڑا اس سے یہ سمجھ میں نہیں آیا کیونکہ یہ بھارت ایک مہان دیش ہے اور اس کی باؤنڈری میں اس کے اس کے دائرے میں جتنے صوبے ہیں جتنے چھتر ہیں سب پر سپریم کوٹ کا فیصلہ ماننے ہے کہ یہ نارتھسٹ کے جو مسئلے ہیں خاص کر دو اسٹیٹس کے اس کو ایسا لگا ایسا انڈیکیشن ہے کہ سید اس کو الگایا جا رہا ہے اور ہو سکتا ہے اگلی سنوائی میں یہ چیزیں زیادہ ساف ہوں اور شیست بھارت کے جو مسئلے ہیں نرسی کو لے کر نپی آر کو لے کر سی اے کو لے کر وہ الگ سے ان کی سنوائی ہو تو یہ جو الگاؤ ہے میرے کو لگتا ہے مجھے کم سے کم ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک جٹلتہ پیدا کرے گا ایک سمسیا پیدا کرے گا اس میں تمام طرح کی باتیں بھوششے میں سامنے آ سکتی ہیں تو ایک تو یہ بات ہے اور دوسری بات میں آپ کے سامنے دوستوں رکھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جس طرح سے سرکار کی طرف سے بہت سارے جو منتری ہیں بہت سارے اس کے جو نمائندے ہیں وہ جس طرح دھمکی کی بھاشا میں جو اپنی ہی جنتہ کو دھمکی دے رہے ہیں وہ جس طرح کا برطاو کر رہے ہیں اور جس طرح کی پرکریہ چلائی جا رہی ہے جو جیسا میں نے پہلے کہا کہ کچھ ایک علاقوں میں دیش کے سندگ دناغرک آئینٹی فائی کرنے کی ڈاؤٹ فول سٹیٹیجن کو آئینٹی فائی کرنے کی پرکریہ شروع ہو گئی ہے کئی علاقوں میں ان پی آر کا کام انہابچاری کروپ سے سروع کر دیا گیا ہے اناؤنسمنٹ کے حساب سے اپریل میں ہونا ہے لیکن ابھی سے کام چل رہا ہے کچھ علاقوں میں ایسی خبریں آئی ہیں اور بڑے جواب دے اور جمع دار اخواروں میں چپی ہیں خبریں یہ تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ ایسے میں ایک جو بڑا خطرہ ہے سمبیدھانک پرکریہ کے چھت وکشت ہونے کا سمبیدھانک جو دھانچہ ہے اس میں ایک ویروپتہ پیدا ہو جانے کا تو ایسا لگتا ہے کہ شاسن میں جو بیٹھے لوگ ہیں وہی شاسکیہ بیوستہ کا سمبیدھانک تنتر کا ایک طرح سے وائلیشن کر رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ایک معمولی سا بھی آپجرویشن ایک سادھاران سا بھی ایک آپجرویشن اس متعلق اگر ماننی نیایلی سے آتا تو ان کے جو طور طریقے ہیں سرکار چلانے والوں کے خاص کر کچھ ایک نمائندوں کی بات میں کر رہا ہوں کچھ ایک صوبوں کی بات کر رہا ہوں تو اس پر ایک جرور روک تھام لگتی ہم نے دیکھا دوستو کہ پچھلے دنوں اتر پردیش میں جو گولی کانڈ ہوئے تیس لوگوں کی موت ہوئی بتائی جاتی ہے اس میں صرف تین لوگوں کے پوسٹ مارٹم ریپورٹ اب تک آئے ہیں جو ہماری سویم نیوز کلک کی ایک ریپورٹ ہے اور شیست لوگوں کے نہیں آئے ہیں بتایا یہ جاتا ہے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں بھی بہت ساری گھڑ بڑیاں کی جا رہی ہیں تو یہ جو مسئلے ہیں دوستو جس طرح سے لوگوں کو ایک طرح سے ان کے سمبیدھانک ادھکاروں کا ایک اولنگن ہو رہا ہے کہ لوگوں کو دھرنا نہیں دینے دیا جا رہا ہے لوگوں کے دھرنا دینے پر شانتی پورن مارنی نیوز نیوز مرٹی نے پہلے کہا تھا کہ جب تک وائلنس رکے گا نہیں ہم کوئی سنوازی نہیں کریں گے لیکن وائلنس تو کہیں نہیں ہو رہا ہے اگر وائلنس کوئی کر رہا ہے تو وہ سرکار کر رہی ہے اور جو لوگ دھرنا پر بیٹھے ہیں وہ نارے لگانے کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر رہے ہیں پوشٹر دکھانے کے علاوہ بینر دکھانے کے علاوہ بھارت کا تیرنگا پھائرانے کے علاوہ وہ کوئی کام نہیں کر رہے ہیں اور یہ سارے کام اہنسک ہیں یہ سارے کام سوینے اوگیا اندولن کے پریائے واشی ہیں لیکن پھر بھی ان کے ادھکار پر کٹھارا گھات ہو رہا ہے ان پر ایف آئی آر ہو رہی ہیں لخنو میں انیک محلاؤں پر ان کے نامزد ایف آئی آر کیے گئے ہیں تو یہ جو پرکٹریائیں چل رہی ہیں مجھے لگتا ہے کہ ماننی نیائیالے سے اگر ان کے بارے میں بھی کچھ آپ جر وشان آتا بہت سارے ایسے مسئلے ہم نے دیکھے ہیں کہ سنوائی کی جو مکھ جو وشائے ہوتا ہے اس سے اتر بھی اس سے جڑے مسئلوں پر کئی بار کورٹ کے بہت مہتپون آپ جر وشان آئے ہیں اور ان سے لوگوں کو رہت ملی ہے کورٹ ہمارا ہے کورٹ اس سماج کا ہے ہمارے ہی بیس کے لوگ نیائیالے میں ہیں اور نیائیالے کا مول کام سنویدان کی رکشہ کرنا ہے اس کے ویبند انوچھے دوں کی ویاکھیا کرنا ہے تو ایسے میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک راحت ایک سکون دینے والی بات جو آج نہیں ہو پائی اس سے لوگوں میں نیراشہ ہے اس میں کوئی دورہ ہے نہیں شاید ان لوگوں کو انتجار اس بات کا تھا کہ بائیس تاریخ کو جب سنوائی ہوگی ہو سکتا ہے کہ اس میں ایک سکون دینے والی ہوا کی کوئی ایک لہر ہوا کا ایک کوئی جھوکا سکون دے سکے گا کوئی آپجرویشن ایسا آ سکے گا جس سے لوگوں کو راحت ملے گی اور ان کے سمجھتانک جو ادھکار ہیں ان پر جو لگاتار کٹھارا گھات ہو رہا ہے اس پر ایک لگام لگے گی تو دوستو آج بس اتنا ہی اور آپ ہم سب کو انتجار ہے کہ چار سبتہ کے بعد جب سپریم کورٹ میں سرکار ان یا چکاؤں پر جباب دے گی اگر دیتی ہے وہ قیدے سے نیم کے حساب سے اس سمجھ تو شاید اس کے بعد کی اگلی پرکریہ میں کچھ نہ کچھ باتیں نکلیں گی لیکن تب تک اس دیش کی جنتہ کو انتجار کرنا ہوگا اور سرکار اور عوام کے بیچ جو ایک کھائی کھدی ہوئے وہ کھائی اور بڑھتی رہے گی ایسا لگتا ہے نمشکار آداب ست سریع کال